میں آج ساری اپنی پارٹی کو بلکہ اپنی قوم کو تحریک انصاف کے پچی سال ہونے پہ مبارک دیتا ہوں آج سے پچی سال پہلے ہم چند دیوانوں نے ہالیڈین لہور کے اندر اپنی پارٹی اناؤنس کی ہمارا مقصد کیا تھا پارٹی اناؤنس کرنے کا ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ملک کو تباہ کر رہی ہے پہلی دفعہ ایک پارٹی کسی نے کرپشن کو ایک مین نیشنل ایجنڈا پہ لے گیا ہے میں ایک پولٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں اس کے علاوہ میں نے برطانیہ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی تھی تو میں اس نتیجے میں بہت پہلے پہنچ چکا تھا کہ ایک قوم وسائل کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی قوم کے اوپر آپ بمباری کر دیں اس کو جنگیں ہو جائیں اس سے بھی قوم نکلا جاتی ہے لیکن قوم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے اور کرپشن کس کی دو قسم کی کرپشن ایک تو نیچلہ سرکاری نوکر پٹواری تھانے دار ایک تو یہ کرپشن کرتے ہیں لوگوں کو تنگ ہوتے ہیں اس سے لیکن جو کرپشن قوموں کو تباہ کرتی ہے وہ جب ملکہ حکمران پرائم منسٹر وزیر جب وہ کرپشن شروع کرتے ہیں وہ قوم مکروز ہو کے تباہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری کہانی ہے اگر آپ جسے تیسری دنیا کہتے ہیں developing world کہتے ہیں آپ ایک ایک ملک میں چلے جائیں تو وہاں ان کے حکمران وہی کر رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیا اور تب کر رہے تھے جب میں نے یہ پارٹی بنائی ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جا رہے تھے تو تب میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے جو جس کا نام ہم نے انصاف رکھا کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے انصاف کا مطلب قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کرون کے سامنے ایک برابر اور اس کا مطلب جو طاقتور کرپٹ لوگ جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں جو ساری اس وقت developing world کو تباہ کر رہے ہیں ان کے طاقتور کرپٹ لوگ ان کو قانون کے نیچے لے کے ہیں یہ تھی ہماری آج سے پچیس سال پہلے وجہ میری طرح کے آدمی کو پولٹکس میں آنے کے لیے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا باقی پولٹیشنز کو تو پولٹکس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا کامیاب انسان تھا ضرورت نہیں تھی پولٹکس کی اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق وہ سٹرگل چلی ہماری پندرہ سال دو الیکشن بیچ میں آئے پہلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ یہ پندرہ سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے کئی چلے گئے کئی ہار مان گئے کئی کئی ہمارا گھر میں مزاق اڑتا ہے ہم اور دیر نہیں رہ سکتے اور خاص طور پر جب دوسرا الیکشن آ رہے دوزار دو میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی دو وجہ تھی ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیز سیکھی تھی کہ جو جس کو ہار نہیں جو ہار نہیں مانتا اور آخری گیند تک لڑتا ہے اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتے اور یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی زند دنیا میں میں کوئی کام کروں کیونکہ میں تب تک دو کام کر چکا تھا کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شاکت خانم ہسپرل بنا چکا تھا تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے جو خواب دیکھے پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے پھر کبھی واپس نہ جائے یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا تب انسان کے اندر جو صلائیتی ہیں جو اللہ نے اتنی طاقت دیا قوت دیا وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کر رہا ہے جو بھی مرضی ہو جائے پھر ہمارا یہ پدرہ سال تک پہلا فیز رہا میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیز میں جاؤں گا یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیز میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی اور وہ میاں والی کا موڈل تھا میں میاں والی میں جب پولیٹکس دوزار دو میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان آہستہ آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آگئے اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ میرے ساتھ آنی شروع ہی یہی موڈل ہوا جبکہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ میں ہم نے منارے پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ ملے لیے نکلے اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے تیس اکٹوبر کو منارے پاکستان میں لوگ نکلے اور اس کے بعد سارا جو پولٹیکل سرکلز تھے جو جو الیکٹبلز تھے ان ساروں نے دیکھا کہ ووڈ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گیا پھر پارٹی بننی شروع ہوئی دوزار تیرہ کے الیکشن میں ہم پختون خواہ میں ہماری گورنمنٹ بنی لیکن بڑی دھانلی کی گئی اس دھانلی کے بعد میں نے کہا چار ہلکے صرف کھول دو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو اس کے لئے ہمیں ایک سو چھبیس دین کا ہم نے دھرنا کیا پورامن تھا ڈی چوک پہ ہم نے اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑھی ہمیں موقع ملا اپنی مجھے اپنی پیغام لوگوں تک پچانے کا لیکن بدقصپتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن الیکشن ریفارمز کا میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے ازمار لی ہیں دنیا میں ٹیسٹڈ ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتے گا اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ہماری پارٹی جیت جاتی ہے پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری سٹرگل کا یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اس سٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ دھائی سال نہ گزار سکتا کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی ملک بینکراپٹ سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی یعنی ریکارڈ خسارے اور وہ آپ صرف جو سٹرٹیسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا کبھی پاکستان کو اتنا مقروض نہیں تھا چار گناہ دس دس سالوں میں پاکستان کا کرزے بڑے چار گناہ پچھلی دو پارٹیز کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو کرزے بڑے اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں کرزوں کی قسطیں سود دینا پڑا تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزارفز تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو دیفیسٹ سب سے بڑا پاکستانی تاریخ بیس ارب ڈالر تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفورٹ سے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کی اور جو ہماری کمیٹ پنٹس تھی باہر اور ڈیفورٹ کر جاتا تو آج روپیہ جو ڈیٹھ سو روپیہ پہ یا ایک سو چوون کے قریب ہے اس نے دو سو ڈھائی سو تین سو کدھر پہنچنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے بھار کے لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی ریبیا یو اے اور چائنہ نے ہماری مدد کی اگر وہ بھی نہ مدد کر دے تب بھی ہم ڈیفورٹ کر دیں اللہ کا شکر ہے جو درونی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ ڈھائی سال میں پہلی دفعہ سات آٹھ مہینے میں سرپلس پہ جا رہا یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ہے اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکاؤنمی میں اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کانفیڈنس اکاؤنمی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے ہماری جو سٹاک مارکٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کیا ہے اور جو ہمارے شو بے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں تیسرا ویو ہے اسے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کے احتیاط کر لیں تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں اب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ بیٹل فور دو سول آف پاکستان ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جاری ہے وہ قانون کی بالا دستی کی ہے جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو سیاسی مافیاز ہیں جو وہ لوگ جو کارٹلز بیٹھے ہوئے ہیں جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں ہر وہ جو کہ کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ہمارے خلاف اس کو کھڑا ہوا ہے یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دیئے ہیں شاید ہی کسی ملک کو دیئے ہیں وہ نعمتیں تب یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالہ دستی ہے جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے اور جب مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قانون کی بالہ دستی آئی تھی پھر خوشحالی آئی تھی اور انشاءاللہ وہی پاکستان میں ہوگا پاکستان زندہ پاکستان